موسیقی موسیقی ایک ہجابی لڑکی سے ایک ہجابی لڑکی سے موسیقی اداروں کی اسلام دشمنی اور ہجاب پر پابندی کے خلاف مسلم باہجاب طالبات کی حمایت میں اور ان سے اظہار اجیتی کے لیے شہر حدرباد کی مسلم خواتین و طالبات عیدگا اجالشہ سعید آباد میں بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں تاکہ ہماری طرف سے یہ سٹرونگ میسیج جائے کہ ہم ملک کے کسی بھی حصے میں ہجاب کے خلاف کسی بھی خسم کی کاروائی کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے اور پورا ملک تیزی کے ساتھ ہندو راشتر کے خیام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی لیے ہم مسلمانوں کو درائیا اور دھمکایا جا رہا ہے خوف زدہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم یہاں کی ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب میں اپنے آپ کو عظم کر لیں خصوصاً مسلم خواتین اور طالبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہجاب کی آڑ لے کر ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم ان سارے شر پسندوں کو اور باطل کی تمام طاقتوں کو یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلم طالبات اور خواتین اپنے ہجاب سے جو کہ ایک الہی حکم ہے جو کہ ہمارا شیار ہے ہم اس سے کسی طور دزبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ہندوستان کی حکومت اور یہاں کی جو انتظامیاں ہیں اور یہاں پر جو شر پسندوں کا اور فرقہ پرس طاقتوں کا ایک اقتدار ہے ہم ان سے بھی یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسلام دشمن کاروائیاں اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میں کرناٹک کی باہجاب بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں انہیں مبارک بات دیتی ہوں کہ وہ ہجاب پر پابندی کے خلاف بلکل پوری خوت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں اور میں خصوصاً اپنی اس ہجابی بہن کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جس نے باطل طاقتوں کے آگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری کسی دستور کے بچاؤ کے لیے نہیں ہیں کسی آئین کے تحفظ کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی اپنی لڑائی ہے یہ ہمارے دین اور ایمان کی لڑائی ہے یہ ہمارے شکریہ ہے یہ ہندوستان میں ہمارے اسلامی تشقص کی برخراری کی لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے اور میں خصوصاً اس طالبہ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جس نے تمام لبرلز اور سیکولرسٹوں کو یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم یہ لڑائی اپنے اسلام کے نام پر لڑیں گے یہ کفر و شرک سے توحید کی لڑائی ہے اور ہم اس موقع پر ملک بھر کی تمام مسلم خیادت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی غیرت آخر کب جاگے گی آپ کیسے اپنی بیٹیوں کو اسلام دشمن طاقتوں کے آگے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں آپ خدا کے حضور کیا جواب دیں گے اور میں ان سے معدبانہ یہ بھی عرض کرتی ہوں کہ خدارہ آپ اپنی غفلتوں اور مسلحت پرستیوں سے باہر نکل لئے اور کرناٹک کی باہجاب مسلم خواتین کی اور مسلم طالبات کی سے آپ سبق سیکھئے جو انہوں نے عظم و حوصلے کے ساتھ جس طرح سے وہ ڈٹ گئی ہیں آپ کو ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے اور میں اس موقع پر عام مسلمانوں سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمیں یہ تیہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم ہندوستان میں کیسے زندہ رہنا چاہتے ہیں کیا ہم اپنے ایمان اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں یا ہم یہاں کی ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب میں زم ہو کر رہنے کے خواہش مند ہیں ہمیں آج یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ہندوستان میں اپنے ایمان اور عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے اگر ہم نے اسلام اور ایمان کا انتخاب اگر کر لیا ہے تو پھر ہمیں اپنے اندر عظم و حوصلے کو پیدا کرنا ہوگا ورنہ ہم ہندوستان میں مسلمان بن کر نہیں زندہ رہ سکیں گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور میں اس موقع پر اپنی تمام مسلم ماں سے بہنوں سے اور طالبات سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ ہر جگہ اپنے ہجاب کو اختیار کیجئے آپ کسی بھی خسم کی کسی بھی کاروائی سے آپ پیچھے متھٹیے نہ دبیے نہ جھکیے بلکہ یہ ہمارے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا وقت ہے اور میں ان کو یہ بھی پیغام دیتی ہوں کردار رابیہ بسری تیرے فسانے کا موصوع ہے اسمتِ مریم نہ دیکھ رشت سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول ہیں کاغذ کے یہ خدا کی خسم وہی ہے راہ تیرے عظم و شوق کی منزل وہی ہے راہ تیرے عظم و شوق کی منزل جہاں ہیں آئیشہ و فاطمہ کے نقش خدم موسیقی 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 نیوز چینل اگر دیکھنا ہے تو اے بی بی نیوز دیکھئے کیونکہ یہ نیوز چینل میں سب سے زلدی اور سب سے تیز نیوز بتاتے ہیں اے بی بی نیوز بہت اچھا تھا چینل ہے سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے ان کے ویڈیوز کو تھانکیو